اور آج کا جو میرا ویلوگ ہے وہ اس جگہ کا ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موجزہ دکھایا تھا قریشوں کو کہ شاید یہ موجزہ دیکھنے کے بعد وہ ایمان لے کے آئے اور اسلام میں داخل ہوں اور وہ جگہ کونسی ہیں چلے آپ لوگوں کو ہم آج دکھاتے ہیں یہ آپ لوگوں کو یہاں پہ البیج نظر آ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ دنگاؤد مارکیٹ ہے سپر مارکیٹ جیسے ہوتی ہے یہ لیکن سپر نہیں ہے یہ مارکیٹ یہ تھوٹی ہے ہائیبر نے یہ مقلب ہے ہائیبر آگے کارکیہ میں اور جگہوں کو بھی ہے ساتھا مزید شجرہ ہے یہ سامنے وہ جو سامنے نظر آ رہی ہے اس کو مزید رایا بھی بولتے ہیں یہ مزید رایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عبدالکریم اور آج جمعہ کا دن ہے سب سے پہلے درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجیں اللہم صلی علیہ محمد وعالی آل محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعالی آلہ ابراہیم اللہم بارک علیہ محمد وعالی آل محمد کما بارکت علیہ ابراہیم وعالی آلہ ابراہیم انکہ حمید مجید اور آج کا جو میرا ویلوگ ہے وہ اس جگہ کا ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موجزہ دکھایا تھا قریشوں کو کہ شاید یہ موجزہ دیکھنے کے بعد وہ ایمان لے کے آئے اور اسلام میں داخل ہوں اور وہ جگہ کونسی ہیں چلے آپ لوگوں کو ہم آج دکھاتے ہیں ابھی میں ظاہر کی طرف پہنچ گیا ہوں اور گاڑی میں نے اپنی پارک کی ہے یہاں سے البیک کے بالکل سامنے کیونکہ آگے مجھے پتہ نہیں پارکنگ ملے یا نہ ملے ابھی یہاں سے میں دیکھتا ہوں یا تو پھر بیدل جاؤں گا یا تو پھر ٹیکسی دیکھتا ہوں کیونکہ قریبے زیادہ دور نہیں ہیں یہاں سے اس طرف سے اگر ٹیکسی پکڑی تو اس روڈ پہ پکڑ لیا ہے دوسرے آئے روڈ سے یہاں سے نہیں یہ آپ لوگوں کو یہاں پہ البیک نظر آ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ بندہود مارکیٹ ہے سپر مارکیٹ جیسے ہوتی ہے یہ لیکن سپر نہیں ہے یہ مارکیٹ ہوتی ہے ہائی بر میں یہ مقلب ہے ہائی بر آگے کارکیا میں اور جگہوں پہ بھی ہے اور یہ ہم آگے مزدگل شجرہ کے پاس یہ سوٹ سے سامنے اس کے برابر میں اسی روڑ پہ سامنے مزدگل جن بھی ہے اور یہ مزدگل شجرہ ہے تو باقی باتیں وہاں مزدگل کے پاس جا کے آپ کو بتاتا ہوں اور یہ یہاں پہ آپ لوگوں کو زمزم تاور رذار آ رہا ہوگا یہ مزدگل حرام سامنے ہیں انشاءاللہ ابھی یہاں کب لوگ پرا کر کے آگے چلتے ہیں یہ جیسے میں نے کہا تھا مزدگل شجرہ ہے یہ ابھی روڈ کروں آگے چلتے ہیں یہ یہاں سے مزدگل کی دوسری سائیڈ ہے روڈ کی اس طرف سے میں آیا ہوں یہ اندر کی طرف گلیوں میں یہ مزدگل شجرہ کے بلکل سامنے مقام ہے ہوتیل ریسٹورنٹ کھانے کا اس مزدگل کا واقعہ کجھ اس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ حدیث مبارکہ میں جب قریشوں نے نبی علیہ السلام کو یہ تشدد کیا تھا تب جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں پیش ہوئے تھے اور انہوں نے آپ سے فرمایا کہ آپ اس بھیڑ کو آواز دیں اور اللہ کے حکم سے یہ بھیڑ آپ کے پاس چل کے آئے گا ایک موجزہ ہوگا شاید یہ موجزہ دیکھ کے وہ آپ پہ ایمان لے کے آئیں اور اسلام میں داخل ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیڑ کو آواز لگائی اور وہ پیڑ اپنی جڑوں پہ چل کے آپ کی خدمت میں پیش ہوا اور سلام پیش کیا سلام پیش کرنے کے بعد وہ پیڑ واپس اپنی جگہ پہ جا کے لگ گیا اور یہ موجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جگہ کا جس کی وجہ سے یہ نام رکھا گیا اس مسجد کا مسجد الشجرہ اور ابھی ٹائم ہو گیا ہے جمعہ کی نماز کا آج نماز پڑھ کے انشاءاللہ پھر واپس آتے ہیں اور مسجد شجرہ کے بلکل سامنے ایک اور مسجد ہے وہاں پہ بھی ایک واقعہ ہے تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے واپس آکے چلتے ہیں اب مسجد حرام کی طرف یہ سامنے زمزم لگا ہوا ہے لوگ پانی پی رہے ہیں چلو ہمیں بھی نماز جمعہ کی انشاءاللہ پڑھ کے پھر دوبارہ آتا ہوں ویڈیو پہ ماشاءاللہ نماز ختم ہو گئی ہے جمعہ کی نوب نکر رہے ہیں الحمدللہ یہ دن میں نصیب ہوا اور اسی مسجد کے سامنے وہ جو سامنے نظر آ رہی ہے اس کو مسجد الرائے بھی بولتے ہیں یہ مسجد رائے فتح جہاں جہاں پہ جھنڈا لگا تھا فتح مکہ کا اور اس کے سامنے ہے مسجد الشجرہ اس مسجد کو مسجد الجندراویہ بھی کہا جاتا ہے اور مسجد الرائے بھی کہا جاتا ہے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہم نے ادھر جھنڈا لگایا تھا فتح کا اور کافی علماؤں کا جو اتفاق ہے وہ اسی بات پہ ہے کہ یہ مسجد الرائے ہے اور اس کے سامنے جو ہے وہ ہے مسجد الشجرہ کنفرم علماء کی جو بات ہے یہاں والوں کی وہ یہ ہی ہے یہ سامنے جو گاری آ رہی ہے اسی سائٹ میں مسجد الجن بھی ہے انشاءاللہ میں مسجد الجن کا بھی بلاؤں گا یہ دیکھ رہے ہیں سامنے آپ لوگوں کے مسجد الجن انشاءاللہ نیکس ٹیم میں بلاؤں گا مسجد الجن کا حصہ بھی بتاؤں گا آپ لوگوں کو کیا واقعہ تھا کیونکہ مسجد الجن کی ویڈیو لمبی انشاءاللہ ہوگی اور آپ لوگوں کے ساتھ صحیح سے شیئر کریں گے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو نائک کریں سبسکرائب کریں اور نیچے بیل آئیکن کو دبانا نہ آپ مجھے موسیقا موسیقا موسیقا